نمستے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اس ویڈیو میں جو پروف میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس کے بعد میں پولیس کمپلینٹ بھی کرنے والا ہوں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی چاہے تو میرا ساتھ دے سکتا ہے اگر نہ چاہے تو کوئی بات نہیں میں تو اپنے دیش کے لئے لڑ ہی رہا ہوں دو باتیں میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ میں آئروید کے خلاف نہیں ہوں دوسری یہ کہ ہو سکتا آپ کو اس آدمی کی کچھ باتیں ٹھیک لگتی ہوں لیکن یہ آدمی ہنڈر پرسنٹ فروڈ ہے آج میں پروف کروں گا اور ہیٹرز کے لئے خاص اس ویڈیو کو پورا دیکھو اس میں تمہارے کچھ سوالوں کے جواب بھی ہیں اور تمہارے اور تمہارے جمہوری کے لئے ایک چیلنج بھی ہے مزہ آئے گا باقی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں میں اپنے ویڈیوز کو شیئر کرنے کے لئے نورملی نہیں کہتا ہوں لیکن یہ ویڈیو آپ دیکھیں بھی اور شیئر بھی جرور کریں یہ آپ کا بہت بڑا یگدان ہوگا دیش کے لوگوں کو بچانے میں تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ان لوگوں کا جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ڈگری جروری نہیں ہے تو دوست اگر ڈگری جروری نہیں ہے تو یہ دکھاتا کیوں رہتا ہے اس کی ویب سائٹ کا آرکائیو لنک میں ڈال رہا ہوں ڈسکرپسن میں دیکھ لینا وہاں یہ شان سے ڈگری دکھاتا ہے ڈینڈورہ پیٹتا ہے کہ یہ دیکھو میرے پاس ڈگری ہے تو آپ لوگ یہ بتائیے اگر ڈگری جروری نہیں ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کہتا کیوں نہیں میں جھولا چھاپوں پھر جنتا اور پولیس اپنے آپ دیکھ لے گی اس کا کیا کرنا ہے لیکن نہیں میں تو جھوٹ بولوں گا اور جو سچ بولے گا اس کے پیچھے کتے جھوٹ دوں گا تو آج آؤ دوست اس بار پالا گلت جگہ پڑ گیا ہے تو پہلے یونیورسٹی کا حال سمجھ لیجئے یہ جو آرٹیکل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جامبیا ڈیلی میل کا ہے پانچ اپریل دو ازار اٹھارہ کو وہاں کی ہائر ایجوکیشن آتھورٹی ڈکلیر کر چکی ہے کہ یہ یونیورسٹی صحیح نہیں ہے اور انہوں نے آدیس دیا کہ یہ اپنے سارے کام روک لیں اس کے سپورٹ میں یہ ایک پریس ریڈر کا آرٹیکل ہے یہ بھی سیم ڈیٹ کا ہے یہاں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ یونیورسٹی ڈی ریجسٹر ہو چکی ہے مطلب یہ اب ماننے نہیں ہے ان دونوں کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اب کچھ محنوبہ سوال کریں گے کہ یہ آرٹیکل تو دوہزار اٹھارہ کا ہے ہمارے جمہورے کی ڈگری تو دوہزار سترہ کی ہے تو شانتی رکھئے تھوڑا پانی پی لیجئے اب آپ کو یونیورسٹی کا بھوکال دکھاتا ہوں اب آپ سکرین پہ صرف سکرین سوٹ دیکھیں گے تاکہ آپ ان کو اچھے سے پڑھ سکیں ان کو اچھے سے دیکھ سکیں ان میں آپ جہاں بھی یہ والا نسان دیکھیں گے آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ سپیلنگ مشٹیک ہے میں اس لئے نہیں کر رہا ہوں یہ کہ مجھے ان کا مزاک اڑانا ہے گلتیاں میں بھی کرتا ہوں گلتیاں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے سب سے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ سو کولڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو بندہ میل ہینڈل کرتا ہے اگر اس کی تنی ساری سپیلنگ مشٹیک ہیں تو وہ ڈوکٹر کیسے پروڈیوز کرتے ہوں گے سمجھ جائیے آپ لوگ اسی سے انداجہ لگائیے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو سنیوار چھے جو ان کو بارہ بج کے گیارہ اے ایم یعنی رات میں میں نے ان کو یہ میل لکھا کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور یہ جو دیش میں نے کٹ دیا یہ میں نے اس لئے کٹا کہ میں ہندوستان میں نہیں رہتا ہوں میں نے اپنی ریل لوکیشن لکھی تھی تاکہ کچھ اور بات آئے تو میں پروڈ کر سکوں آگے میں نے لکھا میں موٹیویشنل سپیکر ہوں جو جھوٹ ہے پھر لکھا میں پار ٹائم یوٹیوبر ہوں جو صحیح ہے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک اونری ڈگری مل جائے آپ کی اچھی یونیورسٹی سے کرپیاں مجھے بتائیں اگر یہ پوسیبل ہے تو میں آپ کو ضروری روپیہ بھیج دوں گا اس کا مجھے جواب ملا بارہ بج کے بتیس منٹ پہ آپ یہ نیچے کی ڈیٹیلز دیکھ لیجئے یہ سپیسل آفر ہے دس جون تک انہوں نے مجھے یہ ریٹ دکھایا یہ ہے بارہ سو گریٹ بریٹس پاؤنڈ اس میں کوئی میڈیکل اونری اوورڈ نہیں دیں گئی اس کے بعد یہ اینول فی لگا کے ڈی ایچل فی لگا کے سب کچھ انہوں نے بتایا آفر ختم ہوگا دس جون کو پھر میں نے اٹھنے کے بعد صبح دس بج کے اکیس اے ایم پہ دوسرا میل لکھا کہ ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا سا ایک فیور چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میرے پاس ڈوکیمنٹیشن کرنے کا اور وہ ساری فورمالٹی کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا پیسہ دے سکتا ہوں اگر یہ کام کرے گا تو تو مجھے بتائیے اگر آپ مجھے جلدی ڈگری بھیج سکتے ہیں اور وہ ساری فورمالٹیز کو آپ سکپ کر سکتے ہیں نیچے ان کا ریپلائی آیا ہوا ہے ہاو ڈیو مین ایکسپلین مور پلیز لیکن اس سے پہلے کہ میں ایکسپلین کرتا ان کا دوسرا میل آ گیا ایک بج کے بائیس منٹ پہ ڈیئر نیرز راو کرپیا گر کے اپنا جو اونری ڈکٹریٹ اوارڈ کا میجر ہے وہ ہمیں بتائیں ہم نے یہ کام ایسے کبھی نہیں کیا ہے آپ کو بہت سارا پیپر ورک کرنا پڑتا ہے اور اپنا سی وی بھیجنا پڑتا ہے لیکن ہم آپ کی ہیلپ کریں گے یہ فیس ہے جو آپ کو ایکسٹرا دینی پڑے گی ہر چیز کے لیے فائنلی آپ کا اوارڈ ریڈی ہو جائے گا پانچ دن میں یہ اوفر بھی آپ کا دس جون کو ختم ہوتا ہے ایکسٹرا ہیلپ کی فیس ہے چار ازار پینتیس گریٹ بریٹس پونڈ اس میں سب کچھ انکلوڈ ہے سو آپ کنفرم کیجئے اگر آپ پیسے دیتے ہیں یہ اوفر دس جون کو ختم ہو جائے گا پھر میں نے واپس ان کو میل لکھا ایک بج کے انسٹھ منٹ پہ کہ میں اس اوفر کے لیے ریڈی ہوں مجھے آگے کی ڈیٹیلز دیجئے ایکچولی میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں یوٹیوبر ہوں تو آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کیجئے کون سا میجر میرے لیے اچھا رہے گا میں صرف اپنے نام کے آگے ڈوکٹر لکھنا چاہتا ہوں یہ میرے برینڈ کو بڑا بنانے میں مجھے ہیلپ کرے گا اگر یہ ڈگری کوئی اچھا سا میجر لکھ سکے تو میں لوگوں کو پاگل بنا سکتا ہوں یہاں پہ دھیان دیجئے میں نے صاف صاف لکھا ہے I can manipulate more people that's better میں جیدہ لوگوں کو پاگل بنا سکتا ہوں جو اچھا ہے میں یہ چیز آپ پہ چھوڑتا ہوں میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا ڈوکیمنٹ والا پارٹ سکپ کرنے کے لیے دھنیواد اس کا ریپلائی دیکھئے صرف ایک منٹ میں ریپلائی آگیا انہوں نے سوچا بھی نہیں میں نے وہاں پہ صاف صاف لکھا تھا کہ میں لوگوں کو پاگل بنانا چاہتا ہوں Yes we can because of your request ہم آپ کی request کے لیے کر سکتے ہیں آپ ہمیں address دیجئے کہ DHL کے ثرو ہم آپ کے documents کہاں بھیجیں گے دوبارہ انہوں نے مجھ سے major پوچھا تو میں نے دوبارہ ایک منٹ بعد mail لکھا کہ آپ لوگ ہی کوئی major بتائیے میں صرف public کو پاگل بنانا چاہتا ہوں I just want to make public fool میں نے لکھا ہے اور grow my business میں اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہوں جو یہ fraud آدمی کر رہا ہے پھر دو بج کے سات منٹ پہ ان کا reply آتا ہے کہ اپنے بزنس کو explain کیجئے دوسرا ہم نے آپ کو paypal اور paypal جو بھی آپ بولیں اس کا account دیا ہے وہاں پہ آپ یہ 4035 great british pound کو pay کیجئے کرپیا کر کے 100 pound اور add کیجئے کیونکہ وہ لوگ یہ اس 4035 میں سے کٹیں گے تو یہ کم ہو جائے گا ایک بار آپ یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اب یہ دیکھیں جو انہوں نے مجھے بینک ڈیٹیل بھیجی جو آپ کی سکرین پہ ہیں اب اس کو دھیان سے دیکھئے یہ ڈگری دیں گے زامبیا سے بیٹھے ہیں وہاں پہ پیسے مانگ رہے ہیں برمنگم یوکے کے account میں اب اس یوکے سے یاد کیجئے اس fraud آدمی کی ایک fraud university ہے یوکے میں world records university جس سے رام رحیم کو ڈگری ملی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ ایک میل اور لکھی مجھے دو بج کے نو منٹ پہ اگر آپ اپنے نام کے آگے ڈوکٹر لکھنا چاہتے ہیں تو فیس دوبارہ چینج ہو جاتی ہے جو اب ہوگی 6135 great british pound سمجھ جائیے آپ لوگ آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں لیکن پیسے وڑا دیجی اس کے بعد دو بج کے 21 منٹ پہ ان کا پھر سے میل آیا جب میں نے میل نہیں کیا کہ کرپیا گھر کے کنفرم کیجئے کہ آپ یہ پیسے پی کریں گے we need to start working on your file ہمیں آپ کی فائل پہ کام کرنا ہے کونسی فائل بھائی فائل تو میں نے کوئی آپ کو دی ہی نہیں تھی اس کے بعد پانچ بج کے 23 منٹ پہ میں نے یہ والا میل لکھا کہ میرا ایک دوست کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ فروڈ ہو آپ لوگ فیک ڈگری دیتے ہو اس کا میں کیا کروں اس کے بعد پانچ بج گئی 31 منٹ پہ انہوں نے مجھے میل لکھا کہ پلیز اپنے دوست کا نام بتائیے اور ساتھی میل لکھا کہ ہم آپ کو چوئیس دے رہے ہیں آپ دو میں سے ایک یونیورسٹی چوج کر سکتے ہیں جو دونوں زامبیا میں بیست ہیں چوئیس آپ کی ہے پلیز نوٹ کر لیجئے آپ نے ابھی تک کوئی ڈوکیمنٹ ہمیں نہیں دیا ہے آپ کون ہو کون نہیں ہم نہیں جانتے ہم صرف آپ کو ہیلپ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست نے یہ بولا وہ بولا ہم ایسی چیزوں سے ڈیل نہیں کرتے ہیں ہم بہت پروفیشنل ہیں یا سبجی منڈی ہے کہ اگر یہ نہیں پسند آیا تو یہ لے لو آلو نہیں لے جارے تو کو بھی لے جاؤ اس یونیورسٹی سے نہیں تو اس سے لے جاؤ ڈگری تو آپ لے ہی جاؤ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ کون سی ہیلپ کر رہے ہیں آپ سوچیں انہوں نے میرا ایک سکول سرٹیفیکیٹ تک نہیں مانگا کہہ دیا میں نے کہہ دیا کہ میں ڈوکیمنٹ نہیں دے سکتا انہوں نے مان لیا بڑی گجب کی یونیورسٹی ہے اب یہ سوال جو آپ لوگ اس کے فولور ہیں یہ آپ لوگ خود سے کیجئے کہ آپ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں کیسے اس کی یونیورسٹی ہے اور کیسا یہ آدمی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا اگر آپ کے دوست ریل نہیں ہیں تو ہمیں اس کام پہ کنٹینو کرنے کو مت کہیے کیونکہ آپ کو زیادہ چارج کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ نے کاغذ نہیں دی ہیں لیکن آپ نے کہا کہ آپ انڈیا میں نہیں ہیں تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو کنفرم کیجئے پیمنٹ پے کر کے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں انڈیا میں نہیں رہتا ہوں بات سمجھ جاتی ہے لیکن اگر میں انڈیا میں نہیں رہتا ہوں تو کیا آپ بنا بھی کسی کاغذ کی کسی کو ڈاکٹر بنا دیں گے یہ بھی ایسے ہی ڈاکٹر بنا ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ اس کے پاس بھی کوئی کاغذ نہیں ہوگا اس نے بھی ایسے ہی ڈگری لے لی ہوگی اب آگے کی کہانی سنیے اب یہاں پہ ڈاکٹر بستو روپ روی چودھری انٹر ہوتے ہیں اور کہانی مجھے دار ہو جاتی ہے میں نے ان کو میل لگا پانچ بج کے پچاس منٹ پہ کہ میں آپ سے سہمت ہوں لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر بستو روپ روی چودھری کے پاس ایک سرٹیفیکٹ ہے جو آپ نے دی ہے اور یہ فیک ہے کیا آپ مجھے اس کی سرٹیفیکٹ کی یا کسی اور کی سرٹیفیکٹ کی ایک کوپی دے سکتے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں اس کا ریپلائی انہوں نے چھے بجے کیا کہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں we have never done this and we have no intention to start ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا اور ہماری ایسی کوئی intention بھی نہیں ہے یہ کام شروع کرنے کی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر بستو روپ روی چودھری ہماری ڈگری کا میسیوج کر رہا ہے وہ لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے اسے یہ سب روکنا چاہیے ہمارا جو آورڈ دیا گیا تھا وہ جنوئن تھا صحیح تھا لیکن وہ گھما گھما کے باتوں کو جھوٹ بولتا رہتا ہے ہم اس کی اس گلتی کا بھار اپنے اوپر اٹھانے والے نہیں ہیں ہم نے اس کو اونریری آورڈ دیا تھا کس بیس پہ جو ہمیں اس نے بتایا تھا کہ وہ کر رہا ہے not to cure anyone ہم نے کبھی اس کو کسی کا علاج کرنے کے لیے نہیں دیا تو اگر آپ اس چیز پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ رہیے جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن انہیں ہماری یونیورسٹی کا نام ڈیمیج کرنے سے بچنا چاہیے پھر دوبارہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی چوئیس دے رکھے ہو سبجی منڈی والی ہم فیک نہیں ہیں اور ہم کبھی فیک نہیں بنیں گے ہم ریل ہیں ایک بار آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سکین کوپی مل جائے گی اور اس کے بعد ڈی ایچل کے تھو اوریجنل کوپی مل جائے گی یہ کس طرح کا کھیل کر رہا ہے کس طرح آپ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے ایک فروڈ یونیورسٹی بھی اس کو فروڈ بتا رہی ہے میں اس کو فروڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ڈگری دے رہے تھے پیسے میں اور ایک فروڈ یونیورسٹی اگر اس آدمی کو فروڈ بتا رہی ہے تو آپ سوچئے یہ آدمی کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ آدمی کتنا آپ لوگ کی فولوئنگ ڈی جارو کرتا ہے اب آگے کے میل دیکھئے سات بج کے تیرہ منٹ پہ ان کا میل آیا کہ یہ آپ ہیں انہوں نے میرے چینل کا لنک دیا نیچے ان کو پتا لگ گیا انہوں نے انڈیا میں کسی سے کانٹیکٹ کیا یا کچھ اور کیا مجھے نہیں پتا جیسے بھی ان کو پتا لگ گیا سات بج کے چالیس منٹ پہ دوبارہ میل آتی ہے میں نے اس بیچ ان کو کوئی میل نہیں کی ہے کہ ڈیئر نیرز راؤ لوگوں کا علاج کرنے کے لئے نہیں دیا تھا اگر ڈاکٹر بستر روبرو چودھری وہاں پہ گیا اور کچھ فیک سٹیٹمنٹ ایڈ کر دی ہمارے اوورڈ کے ساتھ جو ہم نے اسے کبھی دی ہی نہیں تو یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس بات کو فائنڈ آؤٹ کریں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیوں یہ سارے جھوٹ بول رہا ہے ہم ایسی کوئی ڈگری آفر نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت دے فل سٹاپ آپ کو یہ سب روکنا ہوگا آپ ہماری یونیورسٹی کو پنڈ آؤن نہیں کر سکتے آپ چاہیں تو ڈاکٹر بستر روبرو چودھری کو پنڈ آؤن کریں اس نے کچھ جھوٹ بولا ہوگا آگے لکھا ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے کہ آپ اسے فیک ڈگری بول رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر بستر روبرو چودھری کو فیک کہنا چاہیے ہمیں نہیں فل سٹاپ دیکھا یہ لوگ میرے یوٹیوب چینل تک بھی پہنچ گئے انہوں نے میری ویڈیو بھی دیکھ لی اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میری ویڈیو تو ہندی میں تھی ان کو سمجھ میں کیسے آئی مجھے اب بھی لگتا ہے یا تو یہ جمورہ یا کوئی اور ان سے اب بھی کونٹیکٹ میں ہے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے پڑھئے میری اگلی میل پڑھئے میں نے آٹھ بج کے چھہپن منٹ پہ ان کو میل لکھا کہ پہلا سوال کیا آپ لوگوں کو ہندی سمجھ آتی ہے کیونکہ میری ویڈیو پوری طرح سے ہندی میں تھی دوسرا یہ کہ میرا کوئی انٹینسن نہیں تھا تمہیں ڈی فیم کرنے کا لیکن آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پیسے کے لیے ایک ڈگری آفر کی ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں میں اس آدمی کے پیچھے ہوں وہ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے آپ کے نام پہ میں آپ لوگوں کو بدنام نہیں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے آگے میں نے لکھا کہ میں پلیس کمپلین فائل کروں ہوں اگر میں جلدی انڈیا پہنچا تو کیا آپ اس کے خلاف سٹرونگ سٹینڈ لیں گے اس کا جواب آیا چار منٹ بعد نو بجے دیکھو ہم آپ کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اس کو کبھی کوئی ڈگری نہیں دی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے پھر سے ان کو کوئی میل نہیں لکھا لیکن انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کئی نہ کئی ہم پکڑے گئی مجھے نہیں پتا یہ ان سے کون کروا رہا تھا لیکن ایک میل میرے پاس واپس آئی وہ اور پڑھی ہے آپ لوگ یہ میل آئی نو بج کے سات منٹ پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر بسروپ روی چودھری کو اونرری آورڈ دیا تھا اس نے کوئی ڈگری آر نہیں کی ہے مطلب اس نے کوئی پڑھائی نہیں کی ہے اس کے پاس کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے مطلب اس کے پاس کوئی مارک سیٹ نہیں ہے جو آپ کو ہر سمسٹر کے بعد ایکزام کے بعد ملتی ہے اس نے ڈگری کمائی نہیں ہے اس نے کوئی ڈگری ہم سے نہیں لی ہے اونرری آورڈ اس کے فیلڈ میں اس کے کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا نہ کی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے اس نے یہ سب کہاں سے بنایا ہمیں نہیں پتا ہمیں ڈاکٹر بسروپ روی چودھری کی پروبلم یہاں نہیں چاہیے ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ جھوٹ بولنا بند کرے اور صحیح کہنا شروع کرے اب اتنا سب بھی اگر آپ کو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے نہیں لگتا آپ کو کبھی سمجھ میں آئے گا اور یہ سب یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے اب میں اس پہ آگے بھی کام کر رہا ہوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس پہ صرف دو ویڈیو بناوں گا اور اس بات کو ختم کروں گا لیکن اس نے جو اپنے سپورٹر چھوڑے یا جو لوگ جبردستی آئے انہوں نے جو میرے کمنٹ میں اپنی گندی پرورش دکھائی ہے انہوں نے بھی صروب صاحب مجھے مجبور کر دیا ہے اب میں واپس آؤں گا اور بار بار آؤں گا تب تک آؤں گا جب تک سجا نہیں ہو جاتی ابھی بہت جلد نئے خلاصے ہوں گے میری میڈیکل نولیج کم ہے تو میں ڈوکٹر سے سلاہ لے رہا ہوں پھر وہ خلاصے کروں گا تو سپورٹر سے سلاہ ہے کہ میرے ساتھ بنے رہیے اور یہاں پہ آتا ہے چیلنج ان لوگوں کے لیے جو اس کے سپورٹر ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جمہورے کے لیے چیلنج ہے اگر روک سکتے ہو تو روک لو نیرز یہی بیٹھا ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں ہریانہ کے سی ایم وینڈو میں میں اس کی سکایت کروں گا اون لائن پولیس پورٹل پہ بھی میں اس کے اف آئی آر کروں گا یہ ساری چیزیں کرنے میں مجھے ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ میں انڈیا میں نہیں ہوں دوسرا میں سٹوڈنٹ ہوں مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں لیکن میں یہ سارے کام کروں گا جرور اون لائن میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جیسے ہی میں کروں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا اب جس کو بھی چاہے وہ میرا سپورٹر ہو چاہے کوئی انڈیویجل ہو چاہے نیو چینل سے ہو مجھ سے بات کرنی ہے میں ہمیشہ آویلیبل ہوں میری سٹیٹمنٹ چاہیے میری ویڈیو ریکورڈنگ چاہیے یا پھر میرا انٹرویو چاہیے میں 24x7 آویلیبل ہوں میں اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کسی کو لیگل کیس میں بھی اگر مجھے ویٹنس بنانا ہو تو میں تیار ہوں میں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اب آگے کا کام میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں میں نے آج تک شاید آپ کو نہیں بولا کہ میری ویڈیو کو سیئر کیجئے یا ایسا کچھ کیجئے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگ جرور سیئر کیجئے دیش کے لیے سیئر کیجئے آئیروید کو بچانے کے لیے سیئر کیجئے ایسے لوگ آئیروید کو بھی بدنام کر رہے ہیں جنتہ کو بچانے کے لیے سیئر کیجئے میرا ساتھ دیجئے جہند اب جن لوگوں کی یہ شکاید ہونے والی ہے کہ میری بھاسا صحیح نہیں ہے وہ میرے پچھلے ویڈیو پہ جا کے کمنٹ دیکھ لیں وہ ہم نکل جائے گا